اسلام علیکم سٹوڈنٹس ایک ایک بچہ کسی اوبجیکٹ پر فورس لگائی جائے اور وہ اوبجیکٹ اسی طرف ڈسٹنس ٹیور کرے ایسے صورت میں ورک ہوگا لیکن اگر ایک بچہ کسی اوبجیکٹ کو اٹھائے رکھتا ہے اور سارا دن اٹھانے کے بعد کہتا ہے میں نے کام کیا ہے تو پیزنس کے زمان میں اس نے کوئی کام نہیں کیا ہے تو ہم دسکس کرتے ہیں اس ڈائیگرام کے حصولی یہاں پر واپس ایک اوبجیکٹ موجود ہے اس پر فورس اپ لگائی جائی ہے اس جگہ گیا ہے یہاں پر فورس کرنے سے اوبجیکٹ نے ڈسٹنس اسی طرف ٹرابل کیا ہے جس طرح فورس لگائی گئی ہے تو ورک کے بارے میں جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ whenever a force acts on a body the body covers distance in the direction of the force then we say that work is done ورک کو نسابی طریقے سے ہم اس طریقے سے معلوم کر سکتے ہیں ورک و ورک کو رپزینٹ کرتا ہے w is equal to f to s where f is the force and s is the distance covered by the object یہاں پہ force جو ہے یہاں پہ ہم بات کریں یہاں پہ ان factors پہ تو فارمولے میں ہمیں clear ہے کہ f اور s اگر ان دونوں میں سے ایک بھی چیز بڑھ جائے تو ایسے صورت میں برگ بھی بڑھ جاتا ہے تو فورس جو ہے فیکٹرز میں جب ہم ڈسکس کریں گے لیکن یہاں پہ فورس لگانے سے تپھر م cabانے~! ورہے 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 ورہا اینگل ٹیٹا کا بناتی ہوئی فورس اپائٹ کی گئی ہے اور آبجیکٹ جو ہے وہ ہوریزنٹلی ایک مقام سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پر ٹریبل ہو گیا ہے لیکن یہاں پہ فورس اوپر کی طرف لیکن دسٹنس کورڈ ہوریزنٹلی ہے ایسے صورت میں ہم اس کے پرپینڈکولر کامپننٹس لیتے ہیں یہ سیچویشن ایسے ہو سکتی ہے کہ اگر ماہ یہ پاس ایک ہیپی آبجیکٹ موجود ہے زمین میں پڑھا ہے اور کسی روپ کی مدد سے کسی سٹرنگ کی مدد سے اس کو ہم کھینچتے ہیں تو وہ زمین کے ساتھ ساتھ آگے کی طرف آ جاتا ہے جبکہ ہم فورس ٹیٹا کی اینگل پہ لگا رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں کیا کعاب بر ملوم کرنے کے لیے اس کے دو کامپننٹس لیے جاتے ہیں جو کہ پرپینڈکولر کامپننٹس ہیں جو ہم نے چیپٹر فور میں ڈسکس کیا تھے یہاں پہ دو پرپینڈکولر کامپننٹس ہیں اور ہم جاتے ہیں کسی بھی ویکٹر کے ہمیشہ دو ہی پرپینڈکولر کامپننٹس ہوتے ہیں اور پرپینڈکولر کامپننٹس ایسی کامپننٹس ہوتے ہیں جو آپس میں 90 دیگری کا اینگل بنا رہے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ایک ایپ آئی کامپننٹ ہے ایک ایپ ایک کامپننٹ ہے ایپ آئی کامپننٹ چونکہ اوپر کی طرف اپلائی ہو رہا ہے اور اوبجیکٹ جو ہے وہ اوپر کی طرف موک کرتا ہوا میں نہیں دکھائی دے رہا ہے اوبجیکٹ جو ہے وہ ہوریزنٹ ہی ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف جا رہا ہے تو ایسے صورت میں جو مردل ہوگا ہے وہ صرف ایک ہی فورس کی وجہ سے ہوگا ہے یعنی کہ کومپننٹ اس کا ایف ایکس تو ایف ایکس کی وجہ سے ایدھر سے ایرک گیا ہے تو ہم اس کا یہاں سے جب فارمولاں کا اکھریں گے تو اس کے کومپننٹس کو اجتماع کریں گے جو دو کومپننٹس ہیں ہمارے پاس ایک ایپ ایکس ہے اور دوسرا ہمارے پاس ایپ وائی کامپننٹ ہے ہم نے پڑھا ہوا ہے ایپ ایکس کا فارمولا ایپ ایکس پراپر ہوتا ہے ایپ کاس چیتا سیمیللی ہم نے ایپ وائی پر ڈسکس کیا دا چیکٹر پور میں ایپ سائن چیتا کے پراپر ہوتا ہے ابھی ہم نے بتایا ورگ دن سٹ ایپ ایکس کی وجہ سے ہو رہا ہے ایسے صورت میں یہ فارمولا ہم چینج کر کے ایسے لکھ سکتے ہیں ورگ دن سٹ ایپ وائی پر ڈسکس کی وجہ سے ہو رہا ہے تو فارمولا ہم نے ایپ ایکس کو اپلائی کر دیا اور ایپ ایکس ہم جاتے ہیں وہ برابر ہوتا ہے ایپ کاس چیتا کے تو ہم لیکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ ایپ کاس چیتا ملٹیپلائی بائی ایس اور اس کو ہم ری ایلنج کر کے ایس پہلے لے ہیں تو ہم لیکھ سکتے ہیں ایپ ایس کاس چیتا W is equal to F s cos theta اب یہ اس وار gag جاتے ہیں ہمیں f کی دکائے لے ہیں اوہم کیوں دیکھیں دہ رہے ہیں اور theta angle which is the distance between the force and the distance covered sorry which is the angle between the force and the distance covered theta میں اے چیز کو represent کر رہا ہے اب یہاں بھی ور کین چیزوں پر رہونا ہے no.1 course no.2 distance covered and no.3 the angle between the force and the distance covered تو فیکٹرز میں ہم تین چیزیں بسیکلی ایکسپین کریں گے K work depends upon force distance covered and the angle between the force and the distance covered which is data in this case last میں unit have high pass work کا unit کیا ہوتا ہے work کا unit جاؤل ہوتا ہے جس کو J سے represent کرتے ہیں اور main formula ہم جاتے ہیں work کا یہ ہے اور students میں نے پہلے بھی بلایا تھا کہ جب drive quantity کے unit کو define کیا جاتا ہے تو ہمیشہ اس کے formula میں سے define کرتے ہیں اگر work کا unit جاؤل ہے تو ہم نے پڑھا ہوا ہے force کا unit newton distance کا unit جو ہے وہ micrometer ہے تو اس کا مطلب ہے ایک جاؤل جو ہوتا ہے وہ برابہ ہوتا ہے ایک newton میٹر کے تو اسی میں سے ہم جاؤل کی definition کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر ایک newton کی force جو ہے کسی object پہ لگے اور وہ distance travel کرے ایک میٹر کا تو ایسی صورت میں work gun جو ہوتا وہ work one joule grab ہو گا اس کو ہم انگلیش میں ہوں define کریں گے the work gun will be one joule when a force of one newton displaces an object through one meter in the direction of force thank you students پاکا ہے آپ کا ساہیں گے سیدیتی پاکا ہے